اسلام علیکم ناظرین اکرام آج میں آپ حضرات کو ایک سبق آموز واقعہ سناوں گا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک سنیں اور ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل کے اندر نئے ہیں تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائز کر کے اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے ضرور شیئر کریں ایک بچہ اپنے ہم عمر لڑکوں کی طرح بہت زیادہ شرارتی تھا ایک دن اس کے گھر مہمان آئے اور اس کی ماں نے مہمانوں کے لئے سالن تیار کیا اس بچے کو شرارت سوجھی اس نے سالن میں مٹی ڈال دی جب ماں نے سالن میں مٹی دیکھی تو فوراں سمجھ گئی کہ یہ کس نے ایسا کیا ہے اس نے غصے بھرے لہجے میں شرارتی بیٹے سے کہا غصے سے آگ بگولہ ہو جانے والی ماں ذرا الفاظ پر غور کریں ماں نے کہا چل بھاگ ادھر سے جا اللہ تجھے کعبہ کا امام بنائے یہ بات بتاتے ہوئے شیخ صاحب فوٹ فوٹ کر رونے لگے ذرا دھارس بندھی تو زندی ہوئی آواز بولے اے امت مسلمہ جانتے ہو وہ شرارتی بچہ کون تھا وہ شرارتی بچہ میں ہوں تمہارے سامنے امام کعبہ عبد الرحمن السودیس شیخ عبد الرحمن السودیس صاحب ماں کی دعا کی بدولت حرم شریف میں ہر دل عزیز امام بنے اور آج عالم اسلام میں ہر دل پر راج کر رہے ہیں شیخ عبد الرحمن السودیس آگے فرماتے ہیں کہ اے ماں اپنے اولاد کی بارے میں اللہ سے ڈرتی رہا اور چاہے کتنا ہے غصہ کیوں نہ ہو بچوں کے لئے اپنے مو سے خیر کے کلمے ہی نکارا کرے تو دوستو آپ کو یہ نصیحت عاموس واقعہ کیسا لگا کمینڈ میں ضرور بتائے اور ویڈیو کو تمام ماں اور بہنوں تک ضرور شیئر کرے جزاکم اللہ خیرہ